ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے اور دوسرے ہی دن آکر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنہ کروں لیجئے مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے مجھے اجازت دے دیجئے ایک لڑکی سے میری دوستی ہے میں اس کے ساتھ زنہ کرنا چاہتا ہوں اجازت کس سے مانگ رہا ہے دو چیزیں سمجھ لیجئے اجازت کس سے مانگ رہا ہے جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے محمد و رسول اللہ کا اجازت کس سے مانگ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے زنہ سب سے گندے کام کی سوچئے اجازت کس کی مانگ رہا ہے سب سے گندے کام کی اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے آپ مولانا جرجیس کو دیکھیں گے بیوڑی پیٹی وہ آ رہے ہیں جرجیس آپ کو دیکھیں گے مولانا آ رہے ہیں دبا دیا بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیس صاحب کے سامنے رہا ہوں تم باغو کھا رہا ہے اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہو رہے ہیں وہ تو زنہ کی اجازت مانگ رہا ہے صحابہ گھور ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کا نا ڈانٹو نہیں مولانا جرجیس سے کوئی کہے گے مولانا صاحب فلا لڑکی سے دوستی ہے گناہ کرلوں میں کیا کہوں گا چھپ پیری حمد کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے چھپ صحابہ کیا ڈانڈ رہا ہے اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں نہیں اس کو ڈانٹو نہیں ادنو منی یہ ہے حدیث کے الفاظ مجھ سے قریب ہو جاؤ میرے پاس آجاؤ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا جس ماحول سے جس سماس سے نکل کے آیا وہاں زنہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پر کوئی حیثیت اس ماحول سے نکل کے آیا زنہ کی اجازت مانگتا ہے جبکہ زنہ اسلام میں حرام ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھئے مسلحت دیکھئے دور اندیشی دیکھئے صحابہ ڈانٹ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو میں سمجھاتا ہوں بلایا ادھر آؤ کیا اجازت دے دیجئے میں آپ نے کہا زنہ کرنا چاہتے ہو جی اچھا ہے بات بتاؤ کیوں اس کے ساتھ یہ زنہ کیوں کرنا چاہتے ہو اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے اس سے ہماری دوستی ہے تعلقات ہیں نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے اوہ یہ بات ہے اچھا ٹھیک ہے اوہ فوق انداز دیکھئے سمجھانے کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا زنہ کرنا ہے لیکن یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کروگے یہی ہونا چاہیے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا تو ایک دم گستہ اچھپ انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کروگے کہتا کیا آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے انداز دیکھئے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے کہتا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی حزت کے ساتھ کھلوار کرے گا اور ان سے لے لیجی اتنی دور ایسا کون ہوگا آپ نے کہا نہیں نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے اچھا 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 سوری ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھلنا نئی 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 اچھا کام کرو اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان آپ نے کہا اچھا اچھا بیٹی کے ساتھ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ کوئی شریف نفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ فوپی کے ساتھ لاشت میں کہا چچی کے ساتھ کہنے لگا نہیں اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو جب تم اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ فوپی کے ساتھ چچی کے ساتھ خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بی بی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی پھر وہ انسان کیسے یہ گوارہ کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے چچی کے ساتھ یہ کام کرے خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے نوجوان جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لئے کیوں پسند کر رہے ہو دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو کیا تم یہ پسند کروگے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کریں کہا نہیں کیا تم یہ پسند کروگے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کریں کہا نہیں کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا کہ اندر زنہ کا جنور نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے محفوظ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیڑھ سے اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کہہ دیتے ہیں اے زنہ کی جاتے ہیں تو کیا ہوتا گانٹ رہے ہیں پھر جاؤں گا زنہ تو وہ زنہ نہیں چھوڑ پا حکمت دیکھئے دور اندیشی دیکھئے اور اقل مندی دیکھئے شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ اقل مندی چھوڑیے کبھی کبھی اقل مندی اس بات کے لئے مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا کرو ایک نوجوہ ایک ودوی دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیچوں بیچ میں پشاپ کرنے لگا اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے اردگرد اور وہ پشاپ کرنے لگا آپ کی مسجد میں کوئی پشاپ کر دیں مسجد تو چھوڑو مسجد کے باہر بھی کوئی پشاپ کریں تو آپ اس کو باہر آپ اس کو لاتھی ڈنڈے لے کے دوڑنے لگیں گے صحابہ ایک کرام نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد میں پشاپ کر رہا وہ بھی بیچوں بیچ میں وہ اٹھے مارنے کے لئے آپ نے کہا نا نہیں کہو پشاپ کر رہا آپ نے کہا کر لینے دو کہا اللہ کے نبی مسجد ناپاک ہو جائے گی آپ نے کہا ہو جانے دو تم ادھر آو کر لینے دو اس نے دیکھا نہیں ماننے تو نہیں آ رہا کرتا جا رہا اب وہ کر رہا اچھا یہ بتائیے اگر اسی کنڈیشن میں اس کو دوڑا دیا جاتا تو کیا ہوتا پشاپ رکھتا تو ہے نہیں اب وہ جب کرنے ہی لگا اسی حال میں اب اس کو بھگایا جاتا تو کیا ہوتا کر رہا پھر در اٹھر پھر بھاگا پھر بھاگا پھر بھاگا تو ابھی تو ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے پھر کتنے حصہ ناپاک ہوتے کتنی جگہ پشاپ گرتا تو آپ نے کہا نہیں نہیں کر لینے کر لیا اب وہ کر لیا تو ڈر رہا کہ اب کیا ہوگا اڑ نہیں رہا آپ نے کہا پشاپ کر کے ادھر آؤ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا آپ نے کہا بیٹھو وہ بیٹھ گیا آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کو جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اس سے کہا پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر جہاں اس نے پشاپ کیا وہاں ڈال کر اس کو دھل دو اب سوچو ہم جس کو مارنے جا رہا اور ہم سے کہا جائے دھل دو تو کیا ہوگا ہم ہی اس کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جائے اس کا پشاپ دھلو تو گصہ آئے گا لیکن صحابہ کرام کو گصہ نہیں تھا کیوں کیونکہ اب وہ اس لیے نہیں دھل رہے ہیں کہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے اس لیے دھل رہے ہیں کیونکہ جناب محمد و رسول اللہ کا حکم ہے یہ سوچ تھی ان کی اچھا آپ کا اس کا پشاپ دھو رہے ہیں دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن حکم ہے نبی کا دھو رہے ہیں اور جب وہ دھل چکے اس کا پشاپ تو اللہ کے رسول اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں سنو یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ذکر و عذکار ہوتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں میرا نام محمد ہے میرا پاپ عبداللہ تھے محمد ابن عبداللہ ہوں مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے میں محمد و رسول اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے پانچ وقت کی نماز سے فرض کی ہے یہ اللہ کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ آپ نے توحید کی دعوت دے دی رسالت کی دعوت دے دی میں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہے یہاں نماز ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے جاؤ آئے دیہاتی آئندہ اس مسجد کا احترام کرنا کئی باہر کئی پشاپ کر لینا لیکن اللہ کے گھر میں جہاں ذکر و عذکار ہوتا وہاں پشاپ مت کرنا آئندہ اس بات کا خیال لگنا اس نے اللہ کے نبی کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے قریب سے ابھی تک سنتا تھا جادوگر ہے یہ ہے وہ آئے وہ پلڑتا جا رہا ہے مسجد سے رخصت ہوتا ہے لیکن بار بار پیچھے پلڑ کر دیکھتا بھی جاتا ہے دیکھتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا سماج میں گیا اور کہنے لگا آئے میری قوم کے لوگو آئے میرے سماج کے لوگو آئے میری قوم کے لوگو آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے لے کا ہے تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے تم تو کہتے تھے کی وہ سابی ہے تم تو کہتے تھے کی وہ بددین ہے تم تو کہتے تھے کی وہ ایسا بیسا ہے اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس ربی کے بارے میں نہ وہ جادوگر ہے نہ وہ سابی ہے نہ وہ بددین ہے ماں شطا مانی وماں کاہرانی وماں غزبانی وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں میں نے پیشاپ کر دیا اس کے بعد وجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے ماں شطا مانی نہ اس نے مجھے گالی دی ہے وماں کاہرانی نہ وہ میری اوپر غصہ ہوا ہے نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے جھڑکا ہے وماں غزبانی اور نہ ہی اس نے غیز و غزب غصہ مجھے دکھایا ہے لوگو تم جھوٹے ہو میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں پھر وہ لاؤڈ کر آتا ہے اور اسی مسجد نوی میں آ کر اللہ کے نبی زکیتہ تیدہ کا اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اشہدو اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد انہ بہو و رسول مسجد میں پشاپ کرنے والے کو ڈاٹا نہیں پھٹکارا نہیں بھگایا نہیں بلکہ پورے اکمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کو پشاپ کرنے کی پرمیشن دی پرمیشن دینے کے بعد بھی اس سے اس کی گندگی نہیں دھلوائی بلکہ صحابہ سے کا اپنا اخلاق دکھلاو اپنا کردار دکھلاو صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی صاف کر دی یاد رکھنا اسلام مولانا جرجیس کی دو گھنٹے تیر گھنٹے کی تقریر سے نہیں پھیلا اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا اسلام موجزوں سے بھی نہیں پھیلا اللہ کی قسم نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے موجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا اتنا یاد رکھنا لوگ چمتکار دیکھ کر موجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے تین جنگ خندق خندق کھوڑنے والے تین سو صحابہ ہیں حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے ایک ہی بکری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا پس اتنا کہا اے جابر کی بی بی ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی تین سو صحابہ کو ہی کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے وہ اسلام نہیں لائے ابو جحل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا وہ وعدہ بھی کر رہا ہے میں اسلام لے آؤں گا اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو جحل مجھ سے کیا پوچھتا ہے تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو اس مٹھی کو کان میں لگا وہ خود میرا کلمہ پڑتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی ابو جحل نے بن مٹھی کان میں لگائی ان کنکریاں سے آواز آ رہی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جحل نے دیکھا اور ابو جحل کے ساتھیوں نے دیکھا لیکن اس کے پاوجود وہ اسلام نہیں لایا نابو لہب بدلا نابو جحل بدلا اسلام چمتکار دیکھنے سے نبی کے موجز دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی پانچوں انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا چاند کے دو ٹکڑے کر دو ہم اسلام لے آئیں گے اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے دو ٹکڑے دیکھے گئے لیکن یہ جیتا جاگتا موجزت دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے ایمان نہیں لائے یہ بد دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا لیکن قوم اسلام نہیں لائی ایمان نہیں لائی اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے کردار سے ہوئی ہے کریکٹر سے ہوئی ہے صوبہوں سے ہوئی ہے اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پشاپ بھی نہیں دھلوایا ایمان سے پشاپ کر لینے کی اجازت بھی دے دی صحابہ سے میرا پشاپ صاف کر آیا پھر جاگر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتا منی و ما قرنی و ما غزبنی نہ گالی دی نہ غیز و غزب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے اس کردار سے اسلام پھیلا ہے وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں یہی چیز ہم ہیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا دنیا اسلام سے دور رہے گی اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کہ قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا اپنی گردن چھکانی ہوگی ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے میرے بھائیوں یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا ہے اچھا اخلاق ہونا چاہیے اچھا کردار ہونے چاہیے تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے جب یہ آج آئے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں تو یاد رکھی آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا حضرت آنس جنہوں نے دس سال نبی کی خدمت کی دس سال تک نبی کے لیے غضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا حضرت آنس دس سال نبی کی سیوہ کرنے کے بعد دس سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دس سال نبی اکرم کی خدمت کی دس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپلے دھوئے دس سال نبی کا سر دبایا دس سال نبی کا پیر دبایا دس سال نبی کے لیے کوئے سے پانی کھینچ کر غضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا دس سال میں نے نبی کی خدمت کی لیکن اس دس سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈاٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا آئے آنس یہ کرتہ دھوم دینا تم میرا میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو نماز پڑھ دے کے بعد تم میرا کرتہ دھوم دینا اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتہ نہیں دھویا آئے شام کو آسر کی نماز پڑھ کر کہا آنس کرتہ دھن دیا میں نے کہا نہیں مسکرا کے رہ گئے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یہ دس سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے دس سال نبی کے جھوتے ساتھ کیے ہو جس نے دس سال نبی کا پیر دبایا ہو جس نے دس سال نبی آکرم کے کاندے سے کاندہ ملا کر چلا ہو نبی کا خادم جس نے دس سال نبی کی خدمت کی ہو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ دس سال میں نے نبی کی خدمت کی میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں کبھی پھٹکارا نہیں کبھی ہم کو ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ